اللہو 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 اللہ من قرآ سورة الكحف الى آخر الآیاء یہ بعض روایات میں ہے من قرآ الى آخر الآیاء جس نے آخری آیت کو پڑھا یعنی اس سورے کی تو پروردگارِ عالم جب یہ بستر پہ لیٹا اور بستر پہ لیٹ کے ان نے سورے کی آخری آیت کو پڑھا تو پروردگارِ عالم اس کے بستر سے لے کے کعبے تک نور ہی نور پھیلا دیتا نور ہی نور یعنی جیسے میں بستر پہ لیٹا وضو کر کے اور میں نے اس سورے کو پڑھا اس کی ایک آیت کو پڑھا آخری والی کو تو کہتے ہیں نور اب وہ دکھائی نہیں دیتا کسی کو وہ نور چلا جاتا ہے اور جب تک یہ سوتا رہتا ہے تب تک اس کے اوپر سلوات ہوتی رہتی ہے اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب ایک شخص نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ یا معصوم میرے آقا یہ تو فرمائیے اگر کوئی کعبے ہی میں ہو یہ تو اس کے لیے ہے کہ کئی دور سویا ہو لیکن اگر کوئی کعبے میں ہو تو اب امام نے فرمایا اگر کعبے میں کعبے کے آس پاس لیٹ کے پڑا ہے تو پھر اس کعبے تک نور نہیں جاتا وہ جو حقیقی کعبہ اوپر بنا ہوا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر جسے بیت المامور کہتے ہیں لیکن بیت المامور کے نیچے ہے یہ کعبہ آسمان پہ ہے بیت المامور تو اس کا نور پہنچتا ہے کہاں تک بیت المامور تک اب میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو کس نے نور پہنچایا آسمان تک ایک خاکی بندے نے ایک خاکی انسان نے نور پہنچا دیا آسمان تک اگر سورہ کہہ پڑھ لے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم وہ نعمت ہے جو خاکی انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ یہ ان کو نور پہنچاتا ہے جو دنیا کو نور پہنچاتے ہیں سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر یعنی آسمان پر نور ہی نور ہے اور پانچ بھی روایت اس کے بعد پھر میں تفسیر میں داخل ہوتا ہوں پانچ بھی روایت یہ اللہ ما قرطبی بڑے مشہور عالم ہیں مسلمانوں میں بڑے مشہور عالم ہیں اللہ ما قرطبی انہوں نے نقل فرمایا مَنْ قَرَعَا سُورَةَ الْكَحَفْ اُعْتِيَ لَهُ نُورٌ مَا بَيْنَ سَمَاءِ وَالْعَرْضِ کہ جب انسان سورے کہہ پڑتا ہے تو پروردگارِ عالم اس انسان کو ایک نور عطا کرتا ہے اور یہ نور زمین اور آسمان میں پھیل جاتا ہے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں وَوْقِيَا بِهِ فِتْنَةَ قَبر اور پھر یہ نور انسان کی مدد کرتا ہے قبر میں آ کے یعنی قبر میں انسان کو نجات دلاتا ہے وحشت نہیں ہوتی ڈر نہیں لگتا فشار نہیں ہوتا پریشانی نہیں ہوتی آپ سمجھ میں آیا جس سورے کی اتنی فضیلت ہے اس کو حسین نے کیوں تلاوت کیا